دیکھیں ہر درخت اپنے پھال سے پیچانا جاتا ہے ان کے بزرگان دین کا درخت یہ ہے کہ ان کے علماء بھی اور پبلک بھی میرے چھوٹے چھوٹے کلپ آؤٹ آف کنٹیکس کٹ کے نہ مجھے بدنام کرتے ہیں اور ہمارے کسی سٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم دین کا آؤٹ آف کنٹیکس کلپ کٹ کے کسی کو بدنام کیا ہے مجھے کوئی ایک کلپ دکھا دیں تو بتائیں پھر استاد کامل کون سا ہوا کس کی تربیت کامل ہے کہ اس کا کوئی سٹوڈنٹ اپنے مخالفین کا آؤٹ آف کنٹیکس کلپ نہیں کٹتا اور ان کے سارے یہی کام کرتے ہیں کلپ تین تھی چار چار سیکنڈ کے یار چار سیکنڈ میں آپ کی کیا بلکہ اگلے دن وہ ہمارے میر صاحب کو انہوں نے بلایا تھانے میں نا کچھ مہینے پہلے کی بات ہے جب انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی تھی وہ جو فارہ ہوئی تو وہ کلپ کٹ کے پتہ کیا دیا وہا اس میں الواز تھے کہ معاویہ کا پیٹ پھر پوری زندگی نہیں بھرا یہ کلپ کٹھا ہے تو وہ بجھتا ہے یہ آپ نے کیا کہا بھئی ہم نے نہیں کہا یہ اس حدیث کے راوی نے کہا ہے جس نے وہ حدیث روایت کی دلائل و نبوہ امام بھئی حقیقی کتاب میں کہ نبیل اسلام نے کہا تھا کہ اس کا خدا پیٹ نہ بھرے اور وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ حضور کی پھر یہ بدواء لگ گئی اس کو اور مرتے دم تک اس کا پیٹ نہیں بھرا یہ حدیث میں راوی کے الفاظ تھے یہ انہیں اگلا جولہ صرف کٹا کہ معاویہ کا پیٹ پھر مرتے دم تک نہیں بھرا انہوں نے کہا یہ انجینئر کہہ رہا ہے کتنے ظالم ہیں اس طرح چھوٹے چھوٹے کلپ کٹتے ہیں میں تو اگلے دن اپنے بھائیوں کہہ رہا تھا میں جس پیشن سے بیان کرتا ہوں بخاری مسلم کی حدیث کہ نبیل اسلام غزبہ ہونین کے موقع پر جب بارہ ہزار کا لشکر آپ کو چھوڑ گیا آپ اسی لوگوں کے ساتھ اکیلے آگے بڑھیں میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں اب یہ میرا جو دھملا ہے میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں یہ وہ کٹ لے یہ یہی خبیص کرتا ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں یہ تو میں تو حدیث بیان کر رہا ہوں تو کلپ تو اللہ کی کتاب سے بھی کٹا جا سکتا ہے بخاری مسلم سے بھی کٹا جا سکتا ہے قرآن میں لکھا ہے عیسی بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں لیکن سال لکھا ہے بے شک وہ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسی بن مریم ہے قرآن میں لکھا ہے نماز کے قریب مت جاؤ لیکن لکھا ہے جب تم نیشے کی حالت میں ہو تو میرے بھائی کلپ تو اللہ کا بھی کٹا جا سکتا ہے کلپ تو رسول اللہ کا بھی کٹا جا سکتا ہے لیکن یہ جو کلپ کٹنے والے ہیں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ دین کے غدار ہے یہ دشمن ہے دین کے کہ جو مجاہد دین کا کام کر رہے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں اب اس لائف کے ساتھ اللہ نے مجھے مانوس کر دیا اگرچہ میرے لئے یہ مشکل زندگی ہے لیکن میں اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا لیکن تو سہی نہیں جائے بچنا انشاءاللہ بند کمریج بیک ہے بند کمریج بیک ہے تو اڑے تالے ترور دیتے ہیں تو اڑے بابیاں دے دماغں دے تالے تو انہوں لگے وہ ترور دیتے ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے مخالفین کو بارہ ریکویسٹ کیا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہونا کہ تمہارے فرقے دس پندرہ بیس سال اور نکال جائیں تو میرے بارے میں خموشی اختیار کر لو کیونکہ اگر تم بولو گے تو میں تو نہیں چھوڑوں گا اور جب تم بولو گے میں اتنے ہی اس کا جواب جب دیتا ہوں تو پھر کوئی کسی کا ملحاظ نہیں کرتا ہے کسی کی جرت دبک جاتے ہیں ہاں بعض میں پیغام جاتے ہیں کہ علی بھائی ذرا تو اللہ رکھو ہے کسی مہت ہے یہ کہنا نہیں چاہتا تیر ہی ہے سیدھی تیسی تو منوں کی آنوں پر کرتا گستاخ دیکھا کیسی منجی ٹھوکی ہے کسی کی جرت نہیں نہ مرے ہوں کی نہ زندوں کی کیوں کہ آپ سب لوگ اگر کوئی دل میں خیال بھی آتا تھا چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے ان سے درتے تھے اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے حمد دیا اور آپ تو ہر طرف انجیلین جینئر ہو رہی ہے آج تو آج ہمارا دعوت کا قدگاٹ ہی بہت بڑا ہے لیکن جب شروع میں جتنی مشکلات تھیں آپ لوگ سوچ نہیں سکتے وہ تو دیکھیں لائف سٹوری تو پھر یہ بھی سٹارٹ ہی نہیں ہوئی ہے ابھی تو میں صرف آپ کو یہ دعوت کے حوالے سے ڈسکیشن بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے مشکلات دیکھی ہیں شروع میں وہ اگر میں تفصیلات آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں کہ آج تو خیر معاملات ہی اللہ تعالی نے بہت آسان ہمارے لئے کر دی ہوئے اللہ کے فضل سے لیکن ہم اس وقت ہی بیچھے اٹھے آپ تو جناب کی اذنی مکھنگڑ نہیں دینا تو آڑی جرت بول کے دیں بیکھو تو اڈم کرنے کے ہیں کسی پلیگیجن روی ہو بلکل اللہ کے حدیج بڑا چڑھا گے اللہ کے فضل سے کسی کا لحاظ نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے فرقوں کا جلدی نقصان کروایا اگر یہ تھوڑا سا لحاظ کر کے برداشت کر لیتے اور میری حق بات کو حق کہتے تو اپنی عزت کروا لیتے اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ لحاظ کر کے خموشی سے بیٹھے ہیں تو ان کی عزت بھی سلامت ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم جب بولیں گے نا پھر یہ ہمیں چھوڑے گا نہیں میں کئی علماء کو ملوں میں نے انہیں ریکویسٹ کیے کہ توڑا ایک میرے خلاف کوئی کلپ آ جائے نا تو فائدہ ہو جائے گا توڑی پبلک میں کہنے ہیں نا نا تھوڑی بوڑی ساڑی عزت ہے اور ہینڈ دے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کیا بولیں گے خلاف جب بولیں گے تو میں تو سارے حقائق رکھوں گا کیسے بول سکتے ہیں میں سب کچھ کھول کے کتابوں سے سامنے رکھ دوں گا اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ نیو ٹی وی والا وہ رمضان کا پروگرام آپ نے فرقہ باری تو اللہ دیکھ لیا نا کس طرح ننگے ہوئے ہیں یہ مولوی کوئی چیز ان کے پلے بچی ہے مجھے بتائیں اگر کسی کو کوئی زوم بھی تھا نا تو وہ نکل گیا اللہ کے فضل سے ایک ایک چیز کھول کے سامنے رکھی ہے اگر کسی کوئی شک تھا نا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں تو وہ نکل گیا پورے پروگرام میں میں نے تین ڈیوانڈ ان سے رکھی ہیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ سارے فرقے مسلمان ہیں نمبر دو سب کے بیشے نماز پڑھنا درست ہے نمبر تھری سب کو چندہ دینا درست ہے کوئی مولوی نیجر ریڈی ہویا حالانکہ یہ سارے میٹھے میٹھے مولویوں انہیں بٹھائے ہوئے تھے تو کوڑے تھے جناب چک مار لینڈ تو انہوں انہوں نے چھاڑ دیو کیونکہ انہوں نے پتا تھا کہ یار ادھرے ایک پروگرام میں تو ہمیں چلو ایک ڈیڑھ لاکھ رہاں مل جانا ہے تو پوری زندگی کے چلنے باندھو جانا ہے واپس ہی میں تو انہوں نے ریسیب کرنا ہے جس طریقے سے